بسم اللہ الرحمن الرحیم توفیق عطا فرمائے اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم میں اپنے چینل پر اپنے کچھان میں آپ سب کو خوش شامدید کہتی ہوں اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت زبردست اور یمی سے چکن سیخ کباب کی ریسپی جو کہ جھٹ پر تیار ہو جاتی ہے بہت دلشیس بنتی ہے لیکن اس سے پہلے جو کہ میرے چینل پر میرے ساتھ نیو ہیں تو پلیز پہلے میری ویڈیوز کو واش کر لیجئے اس کے بعد چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو لازمی کلک کیا کیجئے ویڈیوز پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹس کرنا تو بلکل بھی نہیں بھولا کیجئے کیونکہ آپ کے کومنٹس ہی ہماری بہتری طاقت ہیں آپ اس کو بنا کے اپنے گھر میں فریز بھی کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست سیخ کباب ہمارے بننے جا رہے ہیں اور اس کو میں نے سہری میں بنایا تھا آپ لوگ بھی اس کو سہری میں بنا سکتے ہیں کیونکہ ایک سہری سپیشل ڈش بھی ہے تو چلیں ہم چلتے ہیں اس کی ریسیپی کی جانب تو یہاں دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے آدھا کلو چکن ہے یہ چکن بونلس ہے میرے پاس اس کو میں نے چوپر میں اپنے ڈال دیا ہے اور جھٹوٹ سے بن جائیں گے اس میں کوئی آپ کو ہیلو جھٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک بڑا پیاز ہے اس کو میں نے چوپ کر دیا ہے اس طریقے سے چار ہری مرچے ہیں وہ بھی میں نے چوپر میں ڈال دی ہیں اور پیاز بھی میں نے اسی میں شامل کر دی ہے اس کے بعد میں شامل کر دوں گی ون ٹیبل اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ لہسن ادرک کے پیسٹ کے ساتھ اب ہم اس میں مسالے شامل کر دیں گے تو یہاں پر میرے پاس ہے ون ٹیبل اسپون ہے میرے پاس کٹا ہوا ثابت دھنیا اور ہاف ٹی اسپون ہے میرے پاس کٹی ہوئی لال مرچ ہاف تیز پونی اس کے ساتھ ہے پسی ہوئی کالی مرچ ہے اور ہاف تیز پونی میرے پاس یہاں پر نمک ہے نمک آپ اپنی مرضی کے مطابق شامل کر سکتے ہیں ہاف تیز پونی میرے پاس گرم مسالہ اور ہاف تیز پونے میرے پاس بھنا ہوا پسا ہوا زیرہ ہاف تیز پونے میرے پاس حلدی بس صرف یہ مسالے ہیں اور کوئی بھی مسالے اس میں شامل نہیں کروں گی لیکن آپ یقین کریں انہی مسالوں سے اس میں جو زائقہ اور لذت ہوگی آپ شامل کر گا اور آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو کسی بھی مسائلوں کو اس میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی ایک پیالی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے بے SAM اور بس ان سب چیزوں کو مکس کر کے چوپر میں اچھے سے چاپ کر لیجیے اور اس کو آرام سے ہم اپنے gھر میں بنا کے اس کو فریز کر سکتے ہیں ہم اس کو اسنیلز بہت اور استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو ابتاری میں بھی استعمال کر سکتے ہیں سہری میں بھی آپ آرام سے Brust door مدلگ کی بنائے تھے یہ اور بہت باریک سا ماشاءاللہ زبردست ہمارا یہ مسالہ کبابوں کا تیار ہو گیا تھا اور اس میں دیکھیں کتنے آرام سے یہ سب تیار ہو گیا کوئی آپ کو اپنی محنت کی ضرورت نہیں کہ ہوئی اور اس کو ہم بنا کے آپ رکھ سکتے ہیں کیونکہ اب عید قریب ہے ماشاءاللہ سے ہم عید کے لئے بھی اس کو بنا کے رکھ سکتے ہیں تو بہت جگہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں بس یہ کہ ایک بار بنا کے آپ اس کو اپنے گھر میں رکھ لیں اور دیکھیں کتنا زبردست ہمارا ماشاءاللہ سے ہی کبابوں کا مسالہ تیار ہو گیا اس کے بعد ہرہ دھنیا اور پودینہ ہے جو کہ باریک میں نے کٹ لیا تھا وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کر لینے کے بعد میں آرام سے اس کو ہاتھوں کی مدد سے جیسے کہ ہم کوفتوں کا پیڑا بنا لیتے ہیں یا ایک کہہ لی جی کہ آپ اس طرح سے لے لیں ہاتھ میں اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے ہی ہم آرام سے اس کو اسی کباب کی شیف دے دیں گے زبردست سے ماشاءاللہ اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ تو ابھی بنے بھی نہیں تو دیکھیں کتنی جھٹ پٹ یہ تیار ہو گیا واقعی بہت جلدی بنے تھے ماشاءاللہ سے بہت زبردست بہت مزیددار بنے تھے بچوں کو بہت پسند آئے تھے تو آپ لوگ بھی ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا ضرور بنائیے گا اور اسی طریقے سے میں بنا کے ان کو رکھتی جاؤں گی تو یہ دیکھیں کتنے آرام سے یہ تیار ہو گیا خوبصورت کتنے لگ رہے ہیں یہ اتنے پیارے لگ رہے ہیں ان کا کلر دیکھیں ابھی بہت حسین لگ رہا اور جب ہم ان کو فرائے کریں گے تو فرائے ہونے کے بعد بھی اور زیادہ اچھے لگیں گے تو یہ دیکھیں آرام سے میں ان کو بنا کی یہ دیکھیں سیخ کباب میں نے بنا کے آرام سے رکھ لیا ہم ان کو تھوڑے دیر رکھ دوں گی تاکہ یہ ہے کہ ہم یہ سہری میں استعمال کروں گی سہری میں پراتھے بناوں گی اس کے ساتھ اور پھر اس کے بعد میں بناوں گی چائے اور پھر ان کو کریں گے ہم فرائے گولڈن گولڈن سا زبردست سا مزیدار سا تو اس کو تھوڑی سے دیر کے لیے آپ رکھ لیں اس کو فریزر میں تھوڑے سے بناوں گی باقی فریزر کر دوں گی اس کو میں اور یہاں دیکھیں ہمیں اس کو زیادہ آئل میں فرائے نہیں کرنا ہے میں نے صرف 3 ٹیبل سپون آئل یہاں آپ نے فرائے پیر میں شامل کیا اور اس کے بعد میں نے یہ کباب یہاں اس میں فرائے کرنے کے لیے رکھ دیوں اور اس کو اچھے سے ہم ہر طرف سے فرائے کر لیں گے کیونکہ یہ زیادہ ٹائم نہیں لے گا آپ کو پتا ہے چکن جو ہے بہت جلدی کک ہو جاتی ہے بہت زبردست سی پک جاتی ہے کہتے ہیں نا کہ ایک ہی بھاپ میں یہ تیار ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا سا گولڈن گولڈن سا ان کا کلار آ رہا ہے ماشاءاللہ سے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ابھی سے تو دیکھیں ہر طرف سے ہم اس کو سیکھ لیں گے اور بہت زبردست سے ماشاءاللہ ہمارے سیکھ کباب تیار ہو چکے اگر آپ چاہیں تو اس کو آپ کوئلے کی اس موق بھی دے سکتے ہیں وہ بھی اور زبردست اس کا ذائقہ دوبالہ کر دے گی بہت بہترین کر دے گی لیکن خیر میں نے سہری میں بنایا تھے تو میں نے اس طرح سے نہیں بنایا تھے بس میں نے ایسے فرائے کر لیے تھے اور یہ دیکھیں کتنے زبردست سے گولڈن براؤن سیکھ کباب ہمارے تیار ہو چکے ہیں میں اس کو ڈشاؤٹ کر لیتی ہوں اور پھر آپ کے سامنے اس کا فائنل لک لے کے آتی ہوں تو جناب آپ کو آج کی میری یہ ریسیپی پسند آئی آئے تو بالکل مجھے آپ اپنے آہ کومنٹ سیکشن میں ضرور 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 اپنی رائے سے مجھے آگا کیجے گا اور آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کیجے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس طرح کی اور مزیدار سی جھٹ پٹ ریسیپی آپ لوگوں کے لیے لے کے آتی رہوں گے اور یہاں دیکھیں ہم نے بنا لیے اس کے ساتھ پراتھے اور ہماری تیار ہوگی یہ جائے اور ہم کریں گے اب سہری اور آپ بنانے جائیے اب چکن سیکھ کباب ٹھیک ہے جی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی پھر کسی نیو ریسیپی میں جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر اللہ حافظ